آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا آئی ایم ایف مشن آج علل سب پاکستان پہنچا ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن میں آٹھ افراد شامل ہیں مذاکرات میں وزارت خزانہ میں قائم آئی ایم ایف آفس کے دو افراد شریک ہوں گے مجموعی طور پر دس افراد پندرہ تاریخ تک موشی ٹیم سے مذاکرات کریں گے کیا ہوا ہے سر کہ قیمت دوبارہ سے بڑھنے لگ گئی ہے کوئی خاص وجوہات ہیں کہ ڈالر اب بڑھ رہا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آخاز ہو گیا پاک آئی ایم ایف مذاکرات تین ارب ڈالرز کے قلیل مدتی پرگرام کے تحت ہوں گے اگر آنسٹ بین سے الیٹ بنتے ہیں پیسہ کماتے ہیں وہ اچھی بات ہے اگر آپ وہ پیسہ کمارکٹ ٹیکس دیتے ہیں ری ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ اور اچھی بات ہے نمسکر دوستو جہن دوستو پاکستان آئی ایم ایف پہنچ چکا ہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے اگلی کسٹ لینے کے لیے پاکستان کی فائننس منسٹر سے آئی ایم ایپ کی ملاقات ہوگی جس طرح سے پاکستان کی فوج نے آرٹی فیسیل طریقے سے ڈالر کا ریٹ تے کیا ہوا تھا وہ ڈالر بھی چھلانگ مار چکا ہے ڈالر تین سو کو پاک کروز کر چکا ہے جس سے پاکستان میں آہا کار سمچا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستانی فوج نے جس طرح سے کے ایٹے کا سرکار کی روپ میں کمان سمالی تھی اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیپ نے آرٹی فیسر طریقے سے ڈالر کو مینیج کیا تھا جس پر آئیے میں اپنے ساپ کہا تھا کہ پاکستان کو فری ویلوٹ چھوڑنا پڑے گا خاص جواد جواد بڑی ہے کہ آئیے میں جو آ رہا ہے آئیے میں جب بھی آتا ہے ڈالر کا ریٹ پڑتا ہے یہ تو آپ کی رویت چلی ہے آئیے سکتی تو اب وہ دو نومبر کو آ رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا ڈالر کی ٹھوٹی سے کم ہو گیا آپ نے دیکھا دوستو پچھتر پہ آیا جو ہے پنکوں نے اب جو ہے ان کی ڈیمانڈ ہے وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے آئیے میں اپنے مائدہ کیا تھا کہ ہم نے جتنے بھی امپورٹ ہے اس پہ بین اٹھائیں گے اور جو باہر کا ایف ڈی آئی کے تحت انویسٹمنٹ ہے کہ ان کو پیسے بھی لے جانے میں کوئی رکاوڈ نہیں ڈالیں گے اور جتنے بھی انویسٹمنٹ فارن اور ائرلائن کی شپنگ کمینے کے پیسے وہ سارے ہم پی کریں گے تو وہ اس پیوڑ کی وجہ سے نا یہ سارا جو ہے دیمانڈ آئی ہوئی ہے انٹر بینک میں ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ ہے ہم نے بہتا کا شکر ہے پچھلے میلے جو ہے اکتوبر میں تقریباً تین سو تیس ملین ڈالر دیں گے ایک چینج کے پیلیوں سے بہت بڑا مانگ ڈالر پچھلے اسٹمبر میں ہم نے کوئی تقریباً دو سو ملین ڈالر دیں گے دبل پگر پبلوک دو ڈالر بیچنے آ رہی ہے خریدنے نہیں آ رہی ہے انٹر بینک میں جو ہے ایکسپورٹر جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کو ریسیڈ دوبارہ روکے پیٹھ کے پچھلے اسٹمبر میں بہت زیادہ ایکسپورٹ کو ریسیڈ بیجی تھی لیکن ابھی جو ہے رکی پڑی ہیں وہ دوبارہ امید پہ کہ ڈالر کا ریڈ بڑھے گا پھر ہم جو ہے اس کو لے کے آئیں گے تو یہ جو ہے جو ہے جو پھر ڈیمانڈ سپلائی کا جب ان پیلس ہوتے ہیں آ جاتی پھر ڈیمانڈ پڑھ رہی ہے اور لوگوں نے روک لیا مالک صاحب آپ کی پیڈکشن تھی کہ یہ دو سو ساٹھ دو سو پچاس کے بیچ میں آ جائے گا ڈالر تو یہ جو ابھی تھوڑا سا بڑا ہے اس کے بعد واپسی کی کوئی توقع ہے کہ واقعی یہ ساٹھ اور پچاس کے بیچ میں آئے بلکل آ جائے گا یہ وقتی طور پر ڈیمانڈ ہے کیوں کہ اس وقت تمام پابندیان پیریر گورنمنٹ نے اٹھائیاں کہ جو بیلس پیومنٹیں وہ دے اور کنٹینر کی پیومنٹیں میں آپ کے سامنے چار آزار تھی وہ بھی انٹر بینک سٹوری جب ڈیمانڈ پوری ہوگی تو آٹومیٹک گرنے ہی اسے پھری اور فلوڈ کا مطلب ہی ہی ہوتے ڈیمانڈ سے کئی ختم ہے اور اللہ کا شکر ہے ساتھ سو ملین انشاءاللہ امید ہے کہ سائن ہو جاتے ہیں اگر ہمائیتہ ساتھ سو ملین یہ آنے اور اس کے بعد ورلڈ بینک نے اپنے سکر آنے شکر کر دیتے ہیں تیانہ نے بھی جو ہے وہ بھی وعدہ دی ہے کہ وہ جو ایمل وان مصوب ہے جو ہے آٹھ بلین ڈالر وہ آنے وعدہ دا کی سپیش انویسٹرین کنسر کے تیز بڑا موت آنے ساکھ اکومت کی جو وہ ایمل ویو سائن ہوں نے صرف ان کو جو ہے ایکو ٹیپ کا مصوبیاں جو پرائیوٹیزیشن کرنی ہے گورڈ ورلڈ نے اس میں دوری سی سائن ہونے اور اس کے بعد انشاءاللہ ملیس ہے کہ وہ امسار رہے ہیں بہت بہت بڑے سبسیڈی دی اور صدق ملک صاحب جو ہے میں کئی چیزوں میں ان کا ناکد رہتا ہوں انہوں نے کہا جناب یہ فیٹیلائزر جو ہے نا یہ کی جو انڈسٹری ہے یہ پچاس فیصد جو ہے نا منافع کماتی ہے اور جبکہ گلوبل جو ایوریج ہے وہ ساتھ فیصد ہے تو اگر تو یہ ان کو سبسیڈی دینے کے بعد وہ عام آدمی کو یا کسان کو دی جائے سستی خاد مل رہی ہے اس سے لنکڈ ہو تو چلیں پھر سمجھ بھی آتا ہے اگر ان کو ہی منافع دینا ہے پچاس فیصد اور عام آدمی کو کہنا ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے تو یہ ذرا پہلے تو گیس کے متعلق پھر یہ لارجر جو ہے کہ صرف یہ سارا گھوم پھر کے غریب آدمی کو ہی پھینٹی لگانا ہے ایک آپشن رہ جاتی ہے ہم نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں کہ پہلی چیز تو ہم سب کو بڑا کلیر آہ آہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہمیں چاہیے کہ جس ایلیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ایکسٹریکٹیو ایلیٹ ہے جس کا کام ہے کہ لوگوں سے ایکسٹریکٹ کرنا رینٹس یا آہ یوٹیلٹی کے مد میں پیسے اور اس کو آپس میں آہ تقسیم کر لینا یہ وہ ایلیٹ نہیں ہے جو انکلوسیو ایلیٹ ہے جو کچھ اپنے پروفٹ شیئر کرے گی یا لوگوں کے لیے کا خیال کرے گی تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں اب میرے حال وقت یہ آگیا ہے کہ بڑی سٹرانگ کمیونکیشن چاہیے کہ جن ہم انڈسٹریز کو ہمارے میرے اور آپ کے پیسے سے ہم فائنیس کر رہے ہیں سبسیڈی دے رہے ہیں یا پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں اس کا ہمیں بتایا جائے کہ قوم کو کیا ریٹرن مل رہا ہے دیکھیں رجی اگر آپ پیسہ دیتے ہیں اور وہ نہ فورن ایکسچینج کماتا ہے نہ جوب لوکل مارکٹ سے پیسے کمائے جا رہے ہیں یا ڈالرز کو ملک سے باہر رکھا جا رہا ہے تو یہ تو مجھے کوئی ریٹرن نہیں مل رہا پھر تو سبسیڈی ڈیو بلکل بھی نہیں ہے ہاں اگر وہ میری ایکسپورٹ بڑھانے کے ٹارگٹ میٹ کرتے ہیں ذرہ مبادلہ لاتے ہیں ٹیکس کے اندر کانٹیبیوشن بڑھاتے ہیں کوالٹی اپنی پروڈٹس کی بڑھاتے ہیں یہ ٹارگٹس سب دینے کی ضرورت ہے اور بڑے سٹرانگ ریگولیٹری ٹرانسپیرنٹ بیز میں تاکہ غریب کو پتا چلے کہ جو اس کا بل بڑھ رہا ہے اور جہاں جا رہا ہے اس کی وہاں پر بہتری کہاں پر ہے یہ جو ابھی ہم اور دوسرا ہمیں گریجوال بڑھانے چاہیے جو شاکس دیتے ہم لوگوں کو کہ ایک طرف پیٹرول کم کیا دوسری طرف گیس کو بڑھا دیا دیکھیں یہ چیز میں آج سے کوئی سات آٹھ برس پہلے ہم نے ایک سٹڈی کی تھی جب میں ورڈ بینک میں تھا تو ہم اس وقت کے پیٹرولیوم منسٹر شاہدہ کان کے پاس میں پرسنل ہی گیا کہ دیکھیں آپ کے پاس گیس جو ہے وہ اپنے جتنے آپ کنیکشنز دے چکے ہیں اس سے بہت کم ہے تو آپ کو اس وقت ایک اوور آل بجلی اور گیس کی پلاننگ کے اوپر ایک پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ مزید آپ بند کر دے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سیاسی بنیاد پہ ہر جگہ گیس کی بھی لائنیں بچھاتے جاتے ہیں اب تو کوئی چارہ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کے بغیر اچھا پھر جو چوری ہو رہی ہے جو ہماری کمپنیوں میں لیکن اگر آپ پیسہ کما کے اپنی اس کو ہم الیٹ بارگین کہتے ہیں وہ بارگین یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے ایک دوسرے کو فائدہ پوچھانا ہے اور باقیوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے وہاں پر نیشنز جو ہیں they start failing ہم وہاں پر fail ہو رہے ہیں کہ redistributive angle یا فائدہ ہمیں نہیں دیکھ رہا اس وقت جیسے ہم privatization کی بھی بات کرتے ہیں دیکھیں سوال privatization نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہم taxpayer کا پیسہ in inefficient جو elites نے ان کو بالکل کھوکلا کر دیا ہم کیوں نہیں ہمیں taxpayer کا پیسہ روکنا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ fundamental چیزیں یہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے ندیب صاحب کے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تیس جون دو ہزار تئیس یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے آخری دنوں میں اپنے زوال کی تیہ پہ پہنچ چکی تھی اور اس سے خراب حالات گورننس کے اس ملک میں شاید نہیں ہو سکتے تھے جہاں تک مہنگائی کا اور پاکستان کی financial position کا concern ہے اس کے بعد سے جب سے یہ دوسری گورنمنٹ آئی ہے اس میں بہت direct role ہے establishment کا اور انہوں نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ بنیادی طور پر گورننس کے ہیں اور جنہوں نے گورننس کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی کچھ basic corrections ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں مگر انہوں نے کچھ ایسی چیزیں اٹھائی ہیں جو بالکل obvious تھی جیسے exchange کمنیاں پاکستان میں بہت بری طرح پاکستان کے ڈالر کے سسٹم کو خراب کر رہی تھی افغان transit rate پاکستان کو بہت بری سطح سے تباہ کر رہا تھا سپنگلنگ جو ایران کی ہے اس پہ بہت problem آ رہی تھی تو یہ وہ obvious چیزیں تھیں جو کہ establishment نے کی ہے اس میں caretaker government کا بہت زیادہ رول نہیں ہے یہ بالکل direct intervention ہے اور اس کی وجہ سے یہ آپ کو ایک تھوڑا سا بہتری نظر آئی ہے تو دوستو آئیے میں پہلے ہی ساب کر چکا ہے کہ پاکستان کو ڈالر فری فیلوٹ چھوڑنا ہوگا کیونکہ پاکستانی فوج نے artificial طریقے سے ڈالر کو روکا ہوا تھا کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے ہمیشہ سے ڈالر پاکستانی فوج نے ہمیشہ سے اپنے لوگوں کو بے وقب بنایا تھا اور ڈالر کو جبردستی روکا ہوا تھا اس کی پاکستان کو پہلے ہی ساب کر چکا ہے کہ ڈالر کو پھر ہی فلوٹ چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد ہی پاکستان سے کوئی سرط میں آگے بڑی ہی جائے گی کیونکہ پاکستان نے سٹینڈ وائی کے روپ میں جس طرح سے آئی ایم اپ کے ساتھ تین ارب ڈالر کے لیے سہمتی جتائی تھی اب اس پر آئی ایم اپ دوسری بار پاکستان کا ریویو کرنے آ چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کو ایک ارب ڈالر مل چکا ہے اب کی بار پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر کے لگوہ مل لے ہیں اس کو لے کر کے آئی ایم اپ پاکستان پہنچ چکا ہے اور پاکستان کے فائننس منسٹر سے ملاقات جاری ہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یادی پاکستان ساری سرطے پوری کر لیتا ہے تو پاکستان کو آنے بلانے دلوں میں دوسری کسٹ مل جائے گی آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میرے اسے کریں یادی آپ چینل پہنے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہنے وان دماؤتر